ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ویوز آباری وارم ویلکم روز شو میں ہوں کامران شاہد پاکستان میں اس وقت سارے معاملات جو ہیں سیاست سے کوٹس کے اندر منتقل ہوئے میں اور چیف جسٹس جو ہے وہ میں یہ تو نے کہا بھگو بھگو کہ حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں لیکن وہ بہت کچھ دکھا رہے ہیں ابھی دنیا اخبار نے جو سکینل بریک کیا تھا پنجاب کی چھپن کمپنیز میں بھاری افسرات کی تائینات کا اس میں خوش ربا انکشافات صاحب کے سامنے لے کے آئیں گے ہم جو کوٹ میں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں پنجاب میں ایک افسر کو جو سرکاری رینگ کا افسر ہے ایک نہیں دو نہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں چودہ لاکھ سے بیس لاکھ تک کی تنخواہیں مہانہ اور لاکھوں کی امراض دی جاری ہیں جو آپ کا ہمارا پیسہ ہے شباز شریف صاحب لٹا رہے ہیں اس کو لٹا نہیں رہے کہ لٹایا ہے انہوں نے کمپنیز میں تائینات ہوئے والے افسران نے اپنے قریبی رشیداروں من پسند افراد اور قریبی دوستوں کو بھی بیس لاکھ روپے تک کے بطور کنسلٹن بھرتی کیا یہ کورٹ کے سامنے کشافات ہوئے شباز شریف کی گوڈ گووننس کے اوپر یہ سوال نہیں ہے یہ میں اب کیا کہوں آبو کیا ہے یعنی اتنا پیسہ بے دردی سے لٹایا ہے پنجاب کا اور پاکستان کی عوام کا پنجاب کی پبلک سیکٹر کمپنیز میں افسران کو تین لاکھ تا بیس لاکھ روپے کی مہانہ ترخواہ دیا تیری without any merit مطلب آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ سرکاری ملازم لیول کے لوگ ہیں جو بیس بیس تیسی چالی چالی ہزار روپے والے لوگ ہیں ان کو کس زمن میں اتنی بڑی ترخواہ دی گئیں کمپنیز افسران کے لیے دو لاکھ سے تین لاکھ تک کی مہانہ مراز سرکاری رہیش کی آلانسز پروٹوکول دیا جاتا رہا انفراسٹرکچر پنجاب اتھارٹی کے سی ایلو مجاہد شیر دل مہانہ تیرہ لاکھ روپے اور سرکاری مراد اس کے علاوہ لے رہے ہیں مجاہد شیر دل ٹویلٹی ہاؤس پروجیکٹ انٹیئرمنٹ دیگر لانسز کی مد میں تک ایک لاکھ روپے زائد کے لانسز بھی لے رہے ہیں صاف پانی کمپنی نورت کے سی ایو نبیل جاوید تیرہ لاکھ پچہ ہزار روپے کی مہان ترخواہ فصول کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں شاید ترخواہ نہ ملتی ہوں لوگوں کو جتنی پنجاب خزانہ لڑا لٹا گئے ہیں کوئی دی گئی ہیں صاف پانی کمپنی نورت کے آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو سی ایو صاف پانی کمپنی ساؤت کیپٹر ریٹائر عثمان سرکار سے مہانہ تیرہ لاکھ پچہ ہزار ترخواہ لے رہے سرکاری فورٹینرز گاڑی استعمال کرتے ہیں ریٹریٹی ہاؤس پروجیکٹ انٹیئرمنٹ دیگر لانسز میں ساٹھ ستر ہزار روپے بھی لیتے ہیں مہانہ اس کے علاوہ پنجاب اربن ڈویلمنٹ کمپنی کے سی ایو گریٹ بیس کے افسر ڈاکٹر ناصر جاوید مہانہ ترخواہ ساڑھے چھ لاکھ روپے سرکاری گھر اس کے علاوہ ہے پنجاب مینرل کمپنی نیشنل پاور تھرمل کمپنی انجینئرنگ کنسلنٹی سرویس لسٹ آف لسٹ ایم ویورز پنجاب انرجنگ ہولڈنگ کمپنی پنجاب موڈل بزار کمپنی پنجاب ہیل فسیلٹیز منیجمنٹ کمپنی کو چودہ لاکھ کو چار لاکھ کو چھے لاکھ یعنی کہ ایک بندر بانٹ مچا ہوا ہے پنجاب کے اندر اور شباز شریف صاحب پتہ نہیں کس طریقے سے میں یہ جنہیں کہوں گا بڑی بتمیزی والی بات ہے کس مو سے لیکن کس جرت سے اور بے باقی سے کہتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں کرپشن کوئی نہیں کی کرپشن کو روک تھام کیا بھئی اگر آپ کی جیب میں نہیں بھی گیا پیسہ تو آپ نے جب پاکستانی قوم کا پیسہ ان لوگوں کو لٹایا ہے اس کے حساب کون دے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اب سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے جس کے برساکی بنصار صاحب نے کہا ہے کہ یہ پنجاب میں ان کمپنیز کو لے گے ایسٹ انیا کمپنی کی طرح لٹایا گیا جس طرح انہوں نے امپیرلسٹ ریاست تھی اور انہوں نے چوسا ہندوستان کو اس طرح پنجاب کے وزیران طور پر یہ جو ہمارے سامنے فیکس آئے جب کورٹ کی بات چلی تو میرے ذہن میں ایک ہی نام آیا وہ ہے مقدوم جعوید حاشبی صاحب بہت ویٹرن جنرلسٹ ہے میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں پاکستان کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ایک ویٹرن پولیٹیشن ہے سوری جنرلسٹ میں نے مو سے نکل گیا سیاستدان ہے اور انہوں نے ٹف ٹائمز ہائی ٹائمز لو ٹائمز اس بلک کی سیاست کے دیکھے ہیں پی ایم ایل این کو بھی دیکھا ہے پی ٹی آئی کو بھی دیکھا ہے ان سے جنرلزیا الحق کو بھی دیکھا ہے پرویز مشرف کی جیل بھی بھکتی انہوں نے تو یہ تمام چیزیں مدو جذر سے وہ نکلے میں ہیں ریسنٹ نہیں ان کے بیانات سامنے آئے چودی نسار کے بیانات کو لے کر بھی اور چیف جسٹس اور جو ایکٹیو ہوئی ہوئی کورٹ اس کو لے کر بھی اسی بھی بات کریں گے آج کے پرویر میں جاوید حاشمی صاحب ہمارے سامنے موجود ہوں گے سینئر رہنمائے جاوید حاشمی صاحب بہت وارم ویلکم سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ میرے بانی ہاں کامران شاید میں سن رہا ہوں رائٹ سر یہ آپ میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں چودی نسار صاحب کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ بڑی تنقید کی ہے چودی نسار صاحب بھی آپ کی نئی لگتی یا کس ویہ سے آپ نے ان پہ تھی تنقید کی کڑی تنقید میرے بانی کامران شاید بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اتنی کمپنیوں کا گن لیا ہے اب ہم جب سمجھتے سنتے ہیں جی کہ ایک انکر کی تنخواہ کروڑ کروڑ روپے تک چلی گئی ہے پچاس لاکھ تک تو عام چلی گئی ہے دس پندرہ لاکھ تو تقریبا ہر انکر لیتا ہے اور سہولتے بھی ہیں یہ دور ہے پرائیویٹ سیکٹر کا جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اتنی بڑی تنخواہیں آ گئی ہیں کہ صدکاری کام کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا مجھے نہیں پتا پنجاب حکومت نے دیانداری سے دیا ہے یا بددیانتی سے دیا ہے وہ جانے اور سپریم کورٹ جانتے لیکن جیسے کہ آپ نے بات شروع کی میں تو ڈر گیا کہ چودہ لاکھ تیرہ لاکھ پچاس لاکھ یہ یہ آج ہماری جو ججز ہیں جو ہمارے ججز ہیں جو ہمارے جنرل ہیں جو ہمارے سیکٹریز ہیں ان کی تنخواہیں آپ سنیں گے خوش کوم ہو جائے گا تو اس لیے اس کو تھاروڈ ہی دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ باقیتاً اکاؤنٹی بیلیٹر کے لیے پکڑے اگر نجاز دیا ہے عزیزوں کو دیا ہے کزنز کو دیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو جی آپ بجا فرمارے جو اینکرز ہیں یا پرائیوٹ کمپنیز سر وہ تو ایک پرائیوٹ انٹرپرائز ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ سے پیسہ کماتے ہیں وہ اینکر کو اس کے حساب سے پروگرام کے حساب سے پیسے پیہ کرتے ہیں وہ تو ایک حساب کتاب بزنس کا حساب کتاب ہے یہ سرکاری خزانے کی بات ہو رہی ہے پنجاب کے پبلک سیکٹر کمپنیز کی بات ہو رہی ہے جی نہیں بات یہ ہے کہ آپ کسی جاں میں میں نے دیکھا گا گورننس کے اندر آپ کسی اچھے آدمی کو جب دے پانچ ہزار دیں گے یا بیس ہزار وہ کام نہیں بھی نہیں کرتا کبھی نہیں کرتا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا طریقے کار آہ سر میں میں نے اس لیے یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا لیکن آپ پنجاب حکومت کی ترجمانی نہیں کریں گے اس لیے میں نے آپ سوال یہ نہیں پوچھا لیکن یہ بھی شباز شریف کی ان گورننس کی اوپر ایک بہت بہت سوال ہے اگر وہ موٹیویٹ نہیں کر سکتے سرکاری ملازمین کو جس صوبے کے وہ آٹھ دس سال سے نگبان ہے تو یہ بھی ان پر سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں لیڈرشپ پیدا کر سکے کیوں نہیں ایفشن کلچر پیدا کر سکے جو میری ایک اپیرنٹری اپیرنٹری جو چیز سمجھائی وہ میں نے کہہ دی ہے جی سر اور ویسے بھی میں بھی سلیم پوچھ رہا آپ سے وہ کیونکہ ویسے بھی چیف سیکرٹری تک کی ترخواد دو لاکھ ہے سر لیکن میں اس سے آگے چلتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حجبی صاحب سیاسی سوال کروں گا میں آپ سے پنجاب گورنمنٹ پر سوال نہیں کر رہا مقدوب آپ نے یہ کہا کہ سابق وزیر داخلہ چوئر لنسار کی بوکرارٹ ہے ان کا چل نہ پانے کا ثبوت نواز سلی کے سابزادی مریم نواز تفقیر کا مقصد اسٹیبلشمنٹ خوش کرنا ہے چوئر سارے ہمیشہ کسی اور کی زبان سبا سر بہت بڑے لیڈر ہیں وہ بھی آپ بہت بڑے لیڈر ہیں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں آپ نے تھی تنقید ان پہ کی آپ نے ان کو ایک تکہ ٹاؤٹ کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کا اس کی کیا وجہ یہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کہا گیا یا آپ کی اپنی ذاتی رائے اس موقع پہ نہیں میں نے میں میں نے بات کی تھی اس حد تک میں نے اس کو پورے اس میری گفتگو کو سیاکو سباک سے ہٹ کر کامران شاید صاحب جی جی آپ میرے دوست میرے کلاس فیلو میرے ساتھی شاید کے بیٹے ہیں میں آپ کو کامران خان اس لیے کہتا ہوں کہ آجا کل آپ خان کہلانے کا ہر ایک کو شوق ہے ورنہ میں کامران شاید کو جتنا جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا خان کہلانے کا ٹھیک ہے سر ایک زمانے میں آپ کو بھی شوق تھا آپ پی ٹی آئی چلے گئے تھے صحیح ہے میں خان پھر بھی نہیں کہہ رہا ہے میں خان کبھی نہیں کہہ رہا ہے اور جو ہمارے نیازی ہیں ان پر بھی آتا ہوں نیازی کہہ رہتے ہیں اب دوستار خان نیازی پھنا نیازی خان نہیں کہہ رہتے کہ خان یہ بات جو ہے خیر پاکستان ویسے واقعہ تن بلوچوں کا خانوں کا یہ میرے ملتان کے اندر بھی نوے فیصد جو ہے پٹھانوں اور بلوچوں کے ذریعے حکومت ہے خان ہے وہ ہم خان کہنے کے عادی بھی ہیں یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ میں نے دیا بیان میں نے کہا کہ یہ جو چودری عصار خان صاحب ہیں دو چیزیں تو خود کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عداروں سے ایک ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کا ایک بیانیاں یا موقف مختلف ہے میرا مختلف شروع سے ہے کہ میں تو منتے کرتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں تمام عداروں سے کہ اپنی اپنی جگہ پہ کریں خدا کے لیے ہمارے پاس جو 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 فوج ہے اس کے پاس بندوق ہے ہم اس سے لڑ نہیں سکتے ہم اپنی فوج سے کیوں لڑے ہم تو ان کے جوتوں پہ قربان ہونے والے ہیں لیکن اگر وہ ایک دوسرے کو ہم مل کے چدانے کی باتیں کریں وہ حکومت ہم نہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں سر آپ مطلو لگتا ہے کہ چودری عصار اسٹیویشمنٹ کی زبان بولتے آپ کیوں ایسا لگتا ہے سر چودری سار ہمیشہ اپنی ضمیر کی آواز پہ سٹینڈ لیا گیا نوازلی صاحب کے غلط بات ہو دیکھیں آپ سن لے آپ سن لے نصار خان صاحب کو میں جانتا ہوں مجھے ان کا احترام ہے پاکستان مسلم لیگ اگر اس کو الگ بھی کرے گی اس کا نقصان پاکستان مسلم لیگ کو بھی ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاباز شریف صاحب کے صدر بننے کے بعد وہ بیلنس کا کریٹ کر لیں گے تعلقات بنا دیں گے یہی میں نے انٹرویو دیا صرف دنیا میں اور سلمان غنی صاحب کو جی جی میں نے تو اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کو وہاں دکیل رہا تھا کہ یہ دہشت میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے ان کے معاملات اچھے ہیں بیلنس کریٹ کرنا ہے تو چودری نصار پارٹی کا سرمایہ ہے تو یہ اس بات کے اندر وہ چند چیزیں جو میں نے کہیں وہ اس لیے کہیں کہ چودری نصار صاحب ہمیشہ کہتے تھے چھوٹی سی میٹنگ ہو زیادہ بندے نہ ہوں بات کسی کو نہ بتائیں اکٹھے ہو کے کمرے کے اندر بند تو میں چونکہ پولٹیکل آدمی ہوں میں تھرو آؤٹ ایک دن بھی زندگی میں میں نے نہیں کہا بھی انوازشریف صاحب کو کہ میٹنگ چھوٹی کریں میں کہتا تھا کہ اس کے اندر بڑی کریں ڈسکسشن ہو کھول کے باتیں ہو خامیہ سامنے آئیں چوہی صاحب چھوٹی میٹنگ سے مراد کیا ون ٹو ون میٹنگ حاشمی صاحب کرتے تھے نوازشریف صاحب کے ساتھ یا آپ بھی اس میں ہوتے تھے جی زمانے میں آپ نون لیگ میں تھے اور اس میٹنگ میں چوہی صاحب کیا بڑا بولٹ سٹیلس لیا کرتے تھے اور تنقید بھی کرتے تھے نوازشریف صاحب احمد یہ بھی پہاں چلے نہیں 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 نصار خان کی جو رائے ہوتی تھی جی عموماً وہ بہت اچھی رائے ہوتی تھی جی بہت اچھی رائے ہوتی تھی اور آج سچ پوچھتے مسلم لیگ کو تمام ان معاملات میں انہوں نے فیدہ بھی پہنچایا ہے لیکن ان کا موقع بالکل اور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں صرف اقتدار کے لیے نہیں ہوتی حضب اقتلاف کے لیے بھی ہوتی ہیں اس کے لیے وہ کہیں انہوں نے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو میرے باتوں کا جواب دیا میں حیران ہوا میں نے سمجھا کہ وہ تو سمجھ گیا ہوں گے لیکن لیکن یہ دو باتیں حقیقتیں ہیں کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں مریم نواز کے ساتھ کام نہیں کروں گا جوڑوں گا تو یہ کوئی ان کی بڑائی نہیں ہے ہمارے بچے ہیں ہم نے ان کو بھی آگے بڑھانا ہے لہن پارٹی کے اندر ہوں میں تو پارٹی کے اندر نہیں ہوں لیکن حجبی صاحب حجبی صاحب حجبی صاحب سر آپ جیسا لیڈر ہو اور چوئی نسار صاحب جیسا لیڈر ہو وہ کیوں مریم نواز یا حمدہ شباز کے انڈر کام کرے آپ کا تو خود تجربہ ہے ان کو آپ کے انڈر کام کرنا چاہیے آفٹر نواز شریف اور شباز شریف یہ یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں میں آپ کو بتا ہوں جو ایک آپ کی مشابرت کرنے کا شوق رکھتا ہے میں میں بڑی مشابرت کے آگ میں ہوں کوئی لیڈر اور بن جائے کوئی بن جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مریم نواز ہو لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہوگا تو میں کام نہیں کروں گا میں نے کبھی نہیں کہا جس کو انہوں نے بنایا چودری نصار صاحب کو قید حضب اقتلاق بنایا میں نے کہا میں ان کو تسریم کرتا ہوں بلکہ اعلان بھی مجھے کرنے دے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے آپس میں اقتلاق ہے اور جوید آج بھی میں چاہتا تھا قید حضب اقتلاق بننا لیکن میں نے کہا کہ پریس کانفرنس مجھ سے کرائی جائے میں چودری نصار کا اعلان کروں تاکہ لوگ سمجھے کہ پارٹی متحد ہے ایک اتحاد ہوتا ہے ایک مشابرت ہوتی ہے پھر اس میں کچھ چودری نصار کی وہ تو وہ کہتے ہیں جس کے پیچھے جاتا ہوں کبر کبر تک پیچھا کرتا ہوں نصار صاحب کہتے ہیں وہ پارٹی کے اندر کے باہر کے ہاں وہ کہتے ہیں اور وہ اس میں جو باتی چلتی ہے وہ پارٹی کے اندر اور باہر کے لوگوں کی پھر پروار نہیں کرتے جب غصہ ہوتا ہے ان کا غصہ ہوتا ہے پارٹیاں ہم نے چلانی ہے غصے جب نصار صاحب سے نون لیگ ڈھٹی بھی بہت ہے جب نصار صاحب کو بات کہتے ہیں پھر کوئی بیان رد عمل میں نہیں ہے آپ وحد بن ہے جس نے یہ بیان دیا ہے آپ کہا بھی مجھے نہیں پتا آپ نون لیگ میں اوفیشللی ہے یا نہیں ہے یا آپ کیا ہے لیکن آپ کے علاوہ تو نون لیگ میں وہ ایسر اقبال کی بھی ایس تیسی کرتے ہیں پر کوئی بات کرتا نہیں ان کے اوپر مطلب ان کے پاس یا تو بات صحیح ہوتی ہے یا ان کے پاس بہت سیاسی راز ہے اور وہ بہت زیادہ جانتے ہیں مسلم نون کو اس لیے ان کے تو کوئی جواب دیتا ہے نہیں ہے چوئی لیسار صاحب کسی کی حمد ہی نہیں بڑھتی ہے نون لیگ میں دیکھیں میں مجھے جو میری اگنورنس ہے وہ بلستیں گے میرے لیے جو میرے نہ جاننا ہے وہ جو نہیں پتا ان کے پاس کوئی راز ہے یا نہیں ہے میں تو نہیں جانتا حسن اقبال جانتے ہوں یا پرویز رشید جانتے ہوں وہ جانتے ہوں میں تو جانتا بھی نہیں ہوں میں ایک سیدھی بات کر رہا تھا جی کہ جس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان کے پاس کوئی کسی اپنی ٹرین میں بٹھانا نہیں چاہتا میں نے پھر اس کے فرقہ ہے چودہ چودہ نیسار صاحب میری ٹکٹ کا مجھے یقین دلایا میاں نواز شریف نے ہماری پہلی میٹنگ میں کہ آپ جہاں سے لڑیں گے میں ہماری مسلم لیگ کے کنڈیٹ کھڑے نہیں کریں گے آپ کو سپورٹ کریں گے میں تو ٹکٹ والا ہوں ٹرین آئے گی ٹر بیٹھوں گا آپ کے پاس ٹکٹ ہے نہیں ٹرین کسی پہ چڑھیں گے تو بغیر ٹکٹ کے پکڑے بھی جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ٹکٹ کوئی نہیں دیتا وہ بڑے ہوں گے لیکن جب وہ چھوٹی سی بات کریں گے تو پھر رد عمل لیکن حاجبی صاحب مجھے انٹریو دیتے ہوئے چوئی نیسار صاحب سے میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ آزاد کھڑے ہوں گے یا نون لیگ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی ٹکٹ اپلائی نہیں کی میں نے آج تفہہ الیکشن جیتا اور صحیح کہہ رہے ہوں گے انہوں نے آج تک کبھی ٹکٹ اپلائی نہیں کی تو ان کو ٹکٹ اپلائی کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں نہ انہوں نے کبھی کی ہے تو وہ آزاد کھڑے ہو سکتے ہیں ان کی تو میری بات سولیں میری بات سولیں میری بات سولیں آپ نے پوچھا ہے میں نے بارہ دفعہ میں امنے بنا ہوں بارہ ہلکوں سے میں نے ایک دفعہ بھی ٹکٹ اپلائی نہیں کی ایک دفعہ ٹکٹ اپلائی نہیں کی دیکھیں جو پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں پارٹیاں ان کو دیکھتی ہیں اکاموڈیٹ کرتی ہیں وہ اپلائی نہیں کرتے رہتے ہیں میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا بلکہ نواز شریف نے کہا کہ ہم بڑی عزت اور وقار کے ساتھ ٹکٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں میں نواز شریف نے یہ کہا باقیوں پہ تنقید تھی جب بہری باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عزت اور اترام سے ٹکٹ پیش کر رہے ہیں دیکھیں یہ باتیں اگر ہم کریں گے ہمیں اس سے بڑا ہو جانا چاہیے تو حاشبی صاحب اوفیشلی آپ لون لیگ کے ساتھ ہیں میں اس وقت صاحب اوفیشلی ہم سمجھیں اور آپ ان کے ٹکٹ سے بلڈنگ الیکشن نیکسٹ میں اس وقت اوفیشلی نہیں ہوں میں اوفیشلی یا ان اوفیشلی بھی نہیں ہوں میں اس وقت بلکل اپنی سوچ کے مطابق چل رہا ہوں آگے مراہل آئیں گے سوچیں گے انتخابات آ رہے ہیں اور جب جو ہلکے بنے ہیں اس کے اندر لوگوں کو اعتراض ذات ہیں میں نے آج تک اپنے ہلکے کو چینج بھی زندگی بار میں نہیں کرایا اور انہوں نے باتیں ایسی کہا دینا اب بتائیے وہ چکری سے لڑ رہے ہیں پہتیس ساتھ سے چکری ایک شہر ہے چھوٹا سا مقدوم رشید ہے ایک شہر ہے چھوٹا سا میں ہلکہ ہار جاتا ہوں مقدوم رشید سے آج تک نہیں آ رہا وہ ہلکہ جیت جاتے ہیں چکری سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے تو وہ غصہ آئے گا ان کو میں ان کو نراض نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ورنہ باتی تو یہ صحیح ہے کہ جب جدوجہد کا وقت آتا تھا وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں تھے اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دس سال انہوں نے وزیر آدم حاوث پر ان کا کنٹرول تھا کامیاب انچیف وان بناتے تھے اب اگر مسلم لیگ نے ان کو وزیر آدم حاوث میں چار سال میں نہیں جانے دیا تو مسلم لیگ بھی سوال کیا جواب دینے کی پابند ہے انہوں نے بھی دور کیا ہے چودری نصار کو آپ پہلے کا قبول تھا تو آپ بھی قبول کرتے میں نے اس پہ کہا کہ ان کی آفاتیت ہے ان کی اہمیت ہے لیکن ان کو اس طریقے سے نظران جو اگنور کیا گیا ہے اس میں جماعت ہماری مسلم لیگ بھی جواب دینا ہوا مجھے ایک بات سبن جائی سر مجھے ایک بات سبن جائی حشبی صاحب دیکھیں میرے لیے آپ دونوں بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں چوہی نصار صاحب بھی اور آپ بھی حشبی صاحب اور آپ دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ آپ دونوں نے نواز شریف صاحب کے موہ پہ کھڑے ہو کر تنقید کی اور نواز شریف صاحب کی بھی اہمیت ہے کہ انہوں نے سنا اچھا اس میں ڈیفرنس صرف یہ ہے حشبی صاحب کہ آپ نے تنقید کی اور آپ نے اس تنقید کو جواز بنا کر کہ نواز شریف صاحب بات نہیں سنتے وہ ایروگنٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر پارٹی میں کارکنوں کی سنی نہیں جاتی آپ نے چھوڑ دیا پی ایم ایلن کو چوہی لسہ رہوی تک چھوڑا نہیں پی ایم ایلن کو لیکن آپ دونوں کی قدر مشترک ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک ایک بات سن لیں ایک بات سن لیں میں اب جب میاں سے ملا تھا تو میں نے کہا میاں صاحب آپ نے مجھے کیوں نکالا اچھا تو تمام جو ایرکر کے دوست ہیں انہوں نے کہا میاں صاحب کڑیا توسی سی کڑیا توسی سی میاں صاحب نے کہا نہیں احسان دی گالتیں نہیں سی میں نے کہا نہیں اور سب نے کہا کہ کڑیا توسی سی بات یہ میں نے مسلمی نہیں چھوڑی مجھے چھوڑانے کے لیے ضرور کہوں گا کہ مجھے یہ میرے ذہن میں ہے کہ چودری نصار بھی اس میں شامل تھے یہ میاں رواز شریف کے اردگر فیض نے چکے یہی کراتے تھے تو وہ جدہ میں لندن میں یہاں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا میں تو کوئی لیڈر نہیں بن رہا تھا میں کبھی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوں میں کمیٹیڈ پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں کمیٹیڈ پولیٹیکل ورکر رہوں گا میں لیڈر بننا بھی نہیں چاہتا کبھی وزیر آدم نہیں بننا چاہتا کبھی وزیر آلہ نہیں بننا چاہتا چودری نصار نے چھے دفعہ ایم پی اے ایم پی ای کا الیکشن نہیں لڑا میں شباز شریف کی جگہ بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا نواز شریف کی جگہ کہا لیتا میں ایک پالیٹکس کر رہا تھا حصول کی نظریات کی سوچ کی میں اس میں چل رہا تھا وہ میرے اکیلی سوچ کی خاشمی صاحب بریک سے پہلے سر بریک سے پہلے میرا آخری سوال آپ سے مجھے بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے جو چوئی لسار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا عدالتوں کے خلاف بیانیہ عدالتوں اور ٹکراؤں کی بات غلط ہے اور یہ کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے اشتال دلا کے نواز شریف صاحب کو اس بند گلی تک لے کے آئیں اس میں کیا بات غلط ہے آپ کے نصدیق چوئی لسار صاحب کی یہ بات سب کر رہے ہیں ایک بات تو یہ سنیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ کبھی عزاد نہیں ہے ہم سب کہتے عدلیہ کی ججز بھی کہتے عزاد نہیں ہے فیصلہ انہوں نے دیا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ کمزور فیصلہ تھا کمزور فیصلہ تھا تو جب فضا یہ ہو اب چیف جسر صاحب میرے مجھے محبت آیا ان کے خواہش بھی تھی وہ جا کے اگر بارٹی گیٹ کے اندر بھی جارو دینے والے کو احساب کریں گے اگر وہاں وہاں سے وہ لڑے گھار ہے ان کا بارٹی گیٹ اگر کانسلر لڑے جیت نہیں سکتے تو وہ اپنا کام سپریم کورٹ کے عداروں کے مطابق چلا ہے خدا کیلئے اس کا بقام برقرار رکھیں وہ چودی صاحب کہتے ہیں یہ عدالتوں سے نہ لڑے وہ صحیح نوازشف کے حق کی بات کرتے ہیں کہ اس کی طرح سے ان کو بچایا جائے لیکن میں کہوں گا کہ جو اس طرح سے عدلیہ نے فیصلے کیے یہ میں سر جھکا کہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلے بھٹو بھٹو کو فرانسی چڑھائی پہلے سے وزیر آدموں کو ہٹایا چودہ وزیر آدموں کو نکالا پھر کمزور فیصلے کر کے عمران خان کے بقول پھر نکال دے نوازشف کو میں کیسے ساتھ دے دوں سر مجھے ایک بریک میں جانا ہے آپ بریکل ساتھ دیں لیکن میرا آپ سے ایک سوال چھوڑے جانا ہوں میں بریک میں جانا ہوں جاوید حاشبی صاحب محلی صاحب پورے پروگرام میں موجود ہے سوال میں حاشبی صاحب کے لیے چھوڑے جانا ہوں کہ بھٹو صاحب ایک کیس کا ریفرنس ہم کس طرح آج کوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو نہ مولی مشتاق حسین کی کوٹ ہے یہ تو وہ عدلیہ جو جاوید حاشبی صاحب نے جس کی بھالی کے لیے جو ہے بڑی جزوجہد کی نوازشریف صاحب نے جزوجہد کی اور آج وہ عزاد عدلیہ اگر نوازشریف صاحب کو مبینہ منی لانڈرنگ اکاؤنٹ کے اوپر اکامہ کے اوپر نکال دے تو جو مجرم ہے وہی شروع کر دے عدالتوں کو ملائن کرنا یہ کہا کا انصاف ہے اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرنا اس ملک میں رول آف لاو کی دھجیاں اولائی ہیں بہت سے لوگ کے نوازشریف صاحب نے تو یہ کہا کا انصاف ہے کہ وہ اپنا جسٹیفیکشن دے نہیں سکنے کروڑ روپے کی منی ڈیلنگ کی وہ اپنے ابھی تک نیب کی کیسز کے اندر کوئی ایوڈنس پیش نہیں کر پا رہے کتری لیٹر کے علاوہ کوئی ایوڈنس ان کے پاس نہیں ہے تو وہ جو ججز فیصلہ دے اور ججز میں بھی سپریم کورڈ میں وہ خود گئے ہیں نوازشریف صاحب ان کو ملائن کرنا شروع کر دے اسی عدلیا جو حاشمی صاحب اپنا اور نوازشریف صاحب اور پیپلز پارٹی صاحب نے مل کے جس کو بحال کر آیا ایک بریک لیں گے جی ایک طرف تو ہم بڑے خوش ہیں کہ نگرال سیٹ اپ آئے گا الیکشن ہوں گے لیکن جاوید حاشمی صاحب نے بڑی خطرنات پیشنگوئی کر دی ہے میں آپ کو پہلے پڑھ کے سلا دوں حاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہے کہ پیشنگوئی کرتا ہوں کہ نگرال حکومت میں وضیعظم اور اپوزشن متفق نہیں ہو سکیں گے معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا اور آخر کار سپریم کو نگرال حکومت بنائے گی اور نگرال حکومت جو کام کرے گی اس سے بھی خطرنا آگا ہے وہ یہ کہ وہ انتخابات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دے گی اور نگرال حکومت بننے کے بعد نواز شریف اور مریم نواز جیل میں ہوں گے پھر ملک میں انارکی پھیلے گی الیکشن ایک دن ملتی ہو چالیس سر یہ آپ کس طرح سوچ رہے ہیں سب کچھ کس طرح ہوگا سپریم کوڑ یہ کرے گی اور ملک میں ایک طرح کا حالات خراب ہو جائیں گے تو بڑے برے حالات بتا رہے ہیں آپ سر آشمی صاحب حاصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زیاؤلک صاحب کا ساتھ بھی تھا ان کی طرز حکومت کو بھی دیکھا اور وہ کس طریقے سے انتخابات پوسپون کرتے تھے دس سال تک چلے گئے پرویز مشرب نے پارلیمنٹ تو بنا لی دس سال تک وہ بھی آگے چلے گئے تو میں ان بنیادوں پر ایوب خان آئے صرف وہ کانسٹیٹیوشن بات میں سوچا ایک دن کے لیے آئے دس سال تک بیٹھے رہے تو میں جب کہتا ہوں کہ ایک دن کے لیے بھی انہوں نے ملتوی کیے تو چالیس سال تک اس ملک میں میں پھر کہتا ہوں آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں ہماری اولادیں ہوں گی میں مر بھی گیا تو چالیس سال تک اس سرزمین بیہائین پہ کوئی سر لیکن آپ یہ کیوں سوچتے کہ ایسا ہوگا موجودہ چیف جسٹس ایسا کیوں چاہیں گے آپ کیوں سوچتے ہیں موجودہ میں چیف جی دیکھیں دیکھیں میری میری سنے یہ ذمہ داری ہے میں حاصل میں ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں حاصل احساس داری صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو کہ یہ مرالہ آپ کے اتفاق کا ہے نہیں کریں گے تو آپ پر بھی ذمہ داری آئے گی میں کوئی وہ ان لوگ کوئی نہیں کہہ رہا آپ نے ابھی نیب کی بات کی نیب میں نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری جو طاقت ہے وہاں کی لائے ہوئے لوگ ہیں میں ان کے جو نیب کے چیرمین نے جسٹس صاحب میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جی ان کو ملا ہوں جانتا ہوں ان کی مجبورییں بھی جانتا ہوں میں نیب کا سب سے بڑا مجھے مجرم ان کی کیا مجبوری ہے جسٹس جاوید اکباد صاحب کی سر کھل کے بتائیے کیا مجبوری جاوید اکباد صاحب کی لائب کے چھیرمین میں 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 ان کو میں جانتا ہوں کہ میں آپ چھوڑ دینا اگر نوے فیصد اندر بیٹے ہوئے لوگ بھی صرف اپنا وہ ان کے آپ اٹھا کے دیکھیں پوچھ رہے اس کے اندر کہ انہوں نے پیسے نیب کے وہاں پہ کمائے ہیں میں میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ خالی بریف کیس لے کے آتے تھے میرے سامنے شام تک بریف کیس بھر کے نوٹوں سے واپس چلے جاتے تھے بات یہ نہ کریں کہ پچھلے ختم آپ ولی اولا آگئے آپ جو جج ہیں وہ بھوٹو والا جج جج نہیں ہے ولی اولا نہیں میرے بھائی یہ بدقسمتی یہی ہے کہ آپ کو یا رستہ جمہوریت کا چلنا ہوگا نقصان اس میں بھی ہوگا تو بحال کیوں کرائے آپ نے عدلیہ کو سر بحال کیوں کرائے عدلیہ کو آپ نے سن لے پرویز مشرف سن لے تو یہ پرویز مشرف کی دنوں میں ہم نے پوچھا سب سے زیادہ کرپشن کہا ہے تو ہمیں ریکارڈ پہ یہاں ریکارڈ یہ کہا گیا سب سے زیادہ کرپشن فوجی آداروں میں ہے اس کے بعد بیورو کریٹس میں ہے اس کے بعد پالٹیشن میں ہے یہ آج نہیں میں کہہ رہا ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اسمبلی کے ریکارڈ کی لیکن پرویز مشرف کے دنوں میں کسی ایک آدمی پر بھی اس کے دور حکومت کے لوگوں جو ساتھی تھے کسی چار پیسے کا مقدمہ نہیں بنا ولیوں کی دور آ گیا تھا سچائی کا دور آ گیا تھا کوئی آدمی حاشبی صاحب آپ نے زرداری صاحب کا زرداری صاحب کا نواز شریف کا نام لیا نواز شریف صاحب کا آپ نے عمران خان کا نام نہیں لیا آپ ان کو مخاطب کیوں نہیں ہے آپ ان کو نیشنل لیڈر نہیں مانتے وہ تو بڑے پاپلر لیڈر ہیں اس وقت دیکھیں نہیں 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 میں عمران خان کو میں ان کو بھی لیڈر میں تو پلٹکل پارٹیز کا وکیل ہوں ہم میں تو میں اگر نہ عمران خان کا میں اس وقت اس دھرنے کو ختم نہ کراتا میں نے کرایا عمران خان کو تو اٹھا کے انہوں نے بڑی گالہ میں پالہ سال کے بعد آتا جیسے عمران خان سات سال کے بعد وہ آنے کرا تھا میں عمران خان کے ساتھ تھا یہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا روک رہے تھے ہم عمران خان کو انہوں نے مجھے خط لکھے وہ جیل میں کوٹنا پھت میں تھے میں کیمپ جیل میں تھا خط لکھے کہ ہمیں فوج کا ساتھ دینا چاہیے میں نے کہا مہارشا صاحب نہ کریں آپ مارے جائیں گے وہ سب سے پڑھا لیڈر تھا عمران خان تو اس کے مقابلے پہ دسویں حصے میں بھی نہیں ہے ابھی ابھی تک نہیں ہے اس کو کہاں انہوں نے اٹھا کے ایپٹو پاپاد میں رکھ دیا میں تو عمران خان کو بچانے بچایا ہے میں نے جمہوریت کے ذریعے ساڑھے تین سال مسلم لیگ کو دلائے مسلم لیگ نے اس کا فیدہ صحیح نہیں اٹھایا میں عمران خان کو لیڈر ہے ہونا چاہیے اگر زیادہ ووٹ اس کو ملے اس کو وزیراعظم کا راستہ بھی نہیں روکنا چاہیے ملک کو کیسے چلائے گا اس کے بارے میں میری رائے نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے نیسر کیوں عمران خان صاحب جو ہے آپ نے حضر خان کے مقابلے پر حضر خان صاحب تو شاید ایک الیکشن مشکل سے جیتے ہو یا نہ جیتے ہو عمران خان کی تو پارٹی سیکنڈ لارجس پارٹی رہی ہے ووٹس کے حساب سے حاشبی صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے قابلی کی کتنی تھی قابلی کی کتنی سیٹیں تھی ٹو تارٹ مجارٹی کہاں ہے قابلی یہ سیٹوں کا ایشو نہیں ہے بات یہ ہے کہ ائر باشل حضر خان دونوں پاکستانوں کا دونوں حصوں کا بڑا لیڈر تھا اگر اس وقت مارشلہ نہ لگا لگایا جاتا اس وقت صحیح تھی کیسے ان کو آگے ہم آگے چلتے ہیں آج سنیں آج سنیں کہ اگر جنرل عمر خان جنرل عمر خان دوسری پارٹیوں کو پیسے دے کے وہ نہ رستے میں رکابٹیں ڈالتے ہیں ائر مارشلہ اور حضر خان تو بہت بڑا لیڈر تھے میں اس میں آپ سے حشبی صاحب میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا آپ کے دور میں آپ بہتر جانتے ہوں کہ میں آپ اس سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا کہ حضر خان بڑے لیڈر تھے یا نہیں تھے لیکن میرا سوال یہ ہے جو لوگوں کے لیے ویلیو بلو لگا آپ کی رائے جاننا حشبی صاحب وہ یہ کہ نواز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جیل جائیں گے انڈیپیڈنٹ تذیہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جیل جائیں کیونکہ کوئی کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چکر چل رہا ہے اس لیے وہ جیل جائیں گے تو وہ جیل چلے جائیں گے پھر تو عمران خانی جیتے ہیں کیونکہ اور پاپلر لیڈر تو اور کوئی نہیں ہے یہ آپ کی خیال میں کہ اور لیڈر ہے یا نواز شریف جیل میں رہ کے بھی پاپلر رہیں گے اور کی پارٹی نہیں بکھرے گی اگر نواز شریف جیل جاتے ہیں مجھے بتائیں جیل میں رہنے والے ہمیشہ جیت جاتے ہیں ان کا ووٹ اور بن جاتا ہے بدکسمتی سے یا خوشکسمتی سے لوگ جو ہیں اس لیے سے آپ کہیں گے کہ وہ چلے یہی بات تو مجھے جو عمران خانے کی اس نے کہا یہ اسمبلی توڑ دی جائے گی سپریم کورٹ دو تین دن مہینے کے لیے حکومت کرے گا جب سب کو گھر بیج دیں گے یا نواز شریف کو بیج دیں گے زرداری کو بیج دیں گے اے این پی کو بیج دیں گے تو پھر کون ہوگا یہ تو ہوں گے نہیں جز آپ کسی کھمبے کو ٹکٹ دیجئے جوید آشفی صاحب اور ان کے اس وقت ٹکٹیں دیں گے بورٹ کا بینچ چیرمن تھا جس کے ممبر دھترین صاحب تھے شاہ مہود صاحب تھے میں تو وہاں بیٹھا رہا تھا میں صدر سے بھی زیادہ آلی مانی بورٹ کے ایک کالٹی کو آپ نے عمران خان میں دیکھے کہ ان کی آنسٹی کے قائل ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہے کچھ عرصہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ان میں سیاسی طور پر برائیاں نظر آ رہی ہیں کوئی ایک کالٹی دیکھیں یہ باتیں نہ کریں باتیں بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے روت کو اٹریکٹ کیا ہے اور وہ چینج لانا چاہتے پھر ان کی پارٹی ہر شہر میں سن لیں ہر شہر میں پی ٹی آئی ساتھ ساتھ پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کو مارنے پر پلے ہوئے ہیں گولیاں برسار رہے ہیں انہوں نے جو کام تنظیم کا تھا اس کو نہیں کیا لوگوں کو اٹریکٹ کیا چلیں حاشمی صاحب عمران خان کو چھوڑیں عمران خان نواز شریف صاحب پہ آتی چاریس ساتھ سے چاریس ساتھ سے چاریس ساتھ سے لوگ عمران خان کو ہیرو جانتے ہیں میں بھی ہیرو سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ عمران خان کے اندر جو ایک تنظیم کرنے کی طاقت تھی قوت تھی اس سے وہ ویڈرا کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے وزیر آدم بنا دو پھر میں ٹیم اچھی چھوڑوں گا حاشمی صاحب ایک بات بتائیے سر آپ کا آپ کی پارٹی نہیں نہیں جی سر آپ کا دل کیا کہتا ہے نواز شریف صاحب پہ جو کیسز چل رہے ہیں نواز شریف صاحب نے منی لانڈرنگ کرپشن کی ہے یا آپ سمجھتے کہ نہیں یہ غلط ہے کوٹ بھی غلط کہہ رہی ہے سارا وڈٹ غلط ہے دیکھیں میں جب وہاں پہ تھا آپ بتائیں میں جیل میں بیٹھا تھا میرے نزیق وہ سب سے زیادہ دیاندار سیاستدان تھا اب آکے چیزیں نکل رہے ہیں نکلتی ہیں تو چلنے چاہیے اگر ہماری منی لانڈرنگ ثابت ہو تو سزا ملنی چاہیے میں بینک یہ چاہتا میں یہ بڑی چی بات کیا آپ نے میں اس کی ان کی جی وہ چلنے چاہیے یقیناً میں اکاؤنٹیبیلیٹی میں یقین کریں بیلیو کرتا ہوں اکاؤنٹیبیلیٹی کے بغیر کوئی حاشبی صاحب کوئی کلیے ایک بات پوچھ لیے میں نے آپ سے سر وقت کی قلت ہے آپ نے بڑا ایک عجیب عجیب بیان دیا میں نے آپ سے ایک تفہہ پہلے انٹریویو کرتا ہے کارچینل میں ون ٹو ون آپ نے واقعہ سارا سنایا تھا میں یہ خر صاحب کا جہاں سے لڑکیاں بازیاب کنا گئے اگواہ کی گئیں اور آپ اس میں پروٹیسٹ میں آگیا گئے تھے آپ گورنر ہاؤس پہ حملہ کیا آپ نے بچیوں کے لیے آپ نے کہا پرویز کھٹک بھی شامل تھے اگواہ کرنے والی بچیوں کے کیس میں یہ آپ نے سر کس طرح سنا دی بات یہ آج سے پہلے کبھی آئی نہیں آپ نے پہلے کیوں یہ پہلے کبھی سامنے نہیں جی میں آپ میں آپ کو بتاؤں پرویز کا کھٹک نے اب محصفہ کھار کو پارٹی میں شامل کرایا جی تو جہا جو محصفہ کا گھر کھار جی نیک پروین بی بی ہے وہ اس نے کرایا کیوں میں نے کہا خٹک صاحب سے میں نے خود پوچھا کہ آپ اس وقت لاہور میں تھے جب بچی اگواہ ہوئی ہیں یہ ساری دن دن جوانیوں کی لاہور میں گدری ہے جی ان کے کزنز تھے سب تو سر خٹک صاحب نے کیا کہا بچی اگواہ کے معاملے پہ جی جی نہیں نہیں بات یہ ہو رہی تھی میں نے کہا کہ ان کے کزنز نے اگواہ کیا میری بات ان سے ہوئی ان نے کہا کہ ہم وہ میرے کزن تھے میں نے یہ نہیں کہا کہ پرویز خٹک نے ان کو اگواہ ٹھیک ایسر مجھے ایک بریک لینی ہے ہم یہ ایک بریک لینی ہے بریک لیں گے جی ویوز وقت کی قلعہ تھے حشبی صاحب ہمارے آج گیس تھے آپ ان کی رائے سے بلکل ڈسیکری کر سکتے ہیں فرنٹ لائن کامرہ ٹویٹر کاؤنٹ پر ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے کل تک دیجئے مجھے جازت مجھے جازت